ہلو فرنس آپ سبھی کا سواگت ہے فرنس آپ کے سامنے کوئیسٹن ہے کہ بارہ بھاگے چھا چھا بھاگے تین تین بھاگے دو اس کو کوئیسٹن مر اس کو سالو کرنا ہے تو فرنس اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے اس کو سالو کر کے اس ویڈیو میں آپ کو سیمپا طریقہ سے بتائیں گے اور اس کو دو میٹھر سے سالو کریں گے چلیے فرنس اسٹارٹ کرتے ہیں فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تو فرنس بس اس میں حل کرتے سمیں آپ دھیان دیجئے گا کہ اس میں جب بھاگ 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 دیا رہتا ہے تو اس پرکار کی کوئیسٹن کو ادھر سے سالو کرتے ہیں اس میں یہ چیز آپ کو دھیان ہونا چاہیے دیکھئے اس میں پہلے اس کا ویڈتار روپ سے دیکھتے ہیں پھر اس کا سارٹ ٹرک دیکھیں کہے سے سالو کرتے ہیں تو فرنس اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جیسے کوئی کوئیسٹن دیا ہوتا ہے بک میں کہ چھا بھاگے تین اس کا مطلب اب کیا سمجھتے ہیں چھا بھاگے تین کا مطلب ہو گیا کہ چھا میں تین کا بھاگ دینا ہے اس طرح چھا بٹا کے تین لکھ سکتا ہے یا چھا میں تین کا بھاگ چھا میں ڈائرک دے دیجئے تین دونہ کے چھا ہو جائے گا یہی چیز یہاں بھی کرنا ہے فرنس دیکھیں آپ کیا کرنا ہے کہ پہلے سب سے پھر اس کو سالو کیجئے چھا کا بھاگ جب بارہ میں دیں گے کتنا اگا چھا دونہ کے بارہ دو ہوگا یہاں بھاگ کا چند دیجئے یہاں پہ تین ہے بھاگے دو ہے اب کیا کرتا ہے فرنس کہ آپ دو میں تین کا بھاگ دیجئے جب دو میں تین کا بھاگ دیں گے تو یہ آپ کٹ نہیں رہا ہے جب یہ نہیں کٹے گا اس کو اس روپ میں لکھجئے بھینڈ کے روپ میں لکھجئے دو بٹا کے تین لکھ سکتے ہیں اب بھاگے دو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کا بھاگ گئے اب دو ہے تو اس کو ایک لے سکتے ہیں اب دو بٹا کے تین ہے دو بٹا کے تین پہلے یہاں پہ لکھئے دو بٹا کے تین لکھنے کے بعد کیا کرتا ہے فرنس کہ یہاں جو بھاگ کچن ہوتا ہے یہاں گوڑا کچن دیتے ہیں بھاگ آپ پڑھے ہوگئے بھنگ پہ یہاں بھاگ کے اسستان پر گوڑا کچن دیں گے اور یہ ہوتا ہے دو بٹا کے ایک اس کو جب گڑا کے چین دیتے یہ آپ سے پڑ جاتا ہے یعنی کہ ایک بٹا کے دو ہوگا دیکھیں اب دو سے دو کینسل آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ کے یہاں پہ ایک بٹا کے تین بچ رہا ہے یہاں پہ کتنا بچ رہا ہے ایک بٹا کے ایک بچ رہا ہے انس کا انس میں گڑا کرتے ہیں ہر کا ہر میں تو ایک کا ایک میں گڑا کریں گے کتنا ہوگا ایک ہوگا ٹھیک ہے اور جب تین کا ایک میں گڑا کریں گے تین کا یہ تین ہوگا دیکھیں یہ آپ کا انسور ہے ویستار روپ سے اس کو اس پرکار سے لگاتے ہیں لیکن اس کو ساٹھ ٹرک سے سمپل طریقہ سے اور کیسے لگا سکتے ہیں دیکھیں آپ دوسرا میٹر سیکھ لیتے ہیں دوسرا میٹر کے آئے فرینس کہ آپ اس پرکار کے بھاگ کتنا بھی بڑا بھاگ جیسے بارہ بھاگے چھا بھاگے تین بھاگے دو بھاگے بھاگ اس کے آگے اور دے اسی پرکار سے اس کو کیسے لگائیں گے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے فرینس جو پہلے دیا تھا سر اپر سکر ایدھر سب سے پہلے اس کو آپ انس میں لکھئے اس کے بعد آپ کو جتنے بھاگ میں دیا ہوگا کتنا بھی لمبا ہو بھاگ اس پرکار سے دیا ہوگا اس میں کیا کرتا ہے اس کا دیکھیں چھا گوڑے تین کیجئے تین گوڑے دو کیجئے اب اسی پرکار جتنا بھی دیا رہے گا گوڑا گوڑا کریں گے صرف یہاں پر دیان دیجئے اس میں لکھئے گا اس کے بعد جتنے سنکھیات دی رہے گا اس کو گوڑا کر کے ہر میں لکھئے گا اب چلی اس کو سالکھیں گے دیکھیں اب 6 کیم 6 6ド位 کے 12 2 کیم 2 دوسرے 2 کڑ گیا آپ کا انس میں بچ رہا 1 ہر میں کتنا بچ رہا دیکھیں یہاں پہ 1 بچ رہا ہے یہاں پہ 3 بچ رہا ہے یہاں پہ 1 بچ رہا ہے تو کتنا ہوگا 1 ہوگا اجب 1 میں 3 کا گوڑا کریں گے 3 تین کا ایک میں گھڑا کریں گے تین اکیم تین ہو گا ٹھیک ایک بٹا کے تین ہو گا یہ انسور ہو گیا دیکھیں سیمپل طریقہ سے ساٹھ ٹرک کے مادیم سے ایک سیکنڈ بھی اس طرح لگا سکتے ہیں اور مشتہال روپ سے آپ کو سمجھنا ہے اس پرکار سے آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ اس پرکار سے اس کو سال بھی کیا جاتا ہے تو فرنس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں